بسم اللہ الرحمن الرحیم خوب جانتا ہے کہ کون اس کی بارگاہ میں سربہ سجدہ ہے وہ یہاں تک آگئے ہو نا تو ذرا آرام سے سنتے جانا بہت بہت زیادہ تو میں زحمت سماعت نہیں دوں گا اب یہ ہے میرے پاس پچیس منٹ بیس منٹ تقریب ہوں نہیں صرف بیس منٹ ہے اور اس بیس منٹ میں کوشش یہ ہوگی کہ بات کو سبب کروں لیٹ نکال دے پرانی ساریہ یہ ابھی تو تجربہ ہے تو اب گفتگو کو تلخیص دینے کے لیے جہاں میں آگیا ہوں وہاں سننے والوں کو روکوں گا تمہارا رب خوب جانتا ہے تو اب دین کیا ہے دعوت کیا ہے کہ رب کی طرف اپنے سر کو چکا دو یہ وہ مرحل فکر ہے اس مرحل فکر پر اپنے سارے سننے والوں کو روکنا چاہ رہا ہوں تین جگہ قرآن میں ہے سورہ بخرا میں ہے سورہ لقمان میں ہے سورہ نسان میں ہے اور یہ تینوں آیتیں آپ کو حدیع کروں گا ہاں ہم کہتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے ہم کہتے ہیں کہ جو اپنے چہرے کو جھکا دے اللہ کی بارگاہ میں لیکن احسان بھی کرتا ہو ہم اسے عجر دیں گے ہم اسے جنت دیں گے چہرے کو جھکا دے اللہ کی بارگاہ میں لیکن احسان بھی کرتا ہو من آسن و دینن ممن اسلم وجہو لاللہ وہاں محسن اس سے بہتر کس کا دین ہوگا جو اپنے چہرے کو اللہ کی بارگاہ میں جھکائے اور احسان بھی کرتا ہو دو آیتیں ہوگئے جس نے اپنے چہرے کو جھکا دیا اللہ کی بارگاہ میں جہرے میں رکھنا اور دو آیتوں میں من اسلامہ وجہو اسلامہ وجہو وجہ کے معنی چہرہ اسلامہ کے معنی جھکا دینا جو توجہ رہے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں اپنے وجہ کو اپنے چہرے کو جھکا دے اللہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ جنتی ہے ماشرہ تو سب ہیں بے توجہ رہے سب ہیں اسلامہ وجہو اور ایک ہے کرم اللہ ہو وجہو ماللہ 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 عجیب بات ہے اور اس بات کو یاد رکھنا کسی اچھے عمل میں پہل کرنا بندوں کے ساتھ اچھے عمل میں یعنی عمل کرو احسان کرو بندوں کے ساتھ اللہ پہ تو احسان نہیں کر سکتے نا احسان کروگے بندوں پر تو چہرہ چہرہ معاہدہ کیا ہے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم کا معاہدہ ہے تو تم پر واجب ہے کہ نماز کو وہیں روک کے جواب سلام دو تاکہ پتا چل جائے کہ تمہارے دین کے دو رخ ہیں ایک طرف اللہ سے جھوڑے ہوئے ہو دوسری طرف مخروف سے جھوڑے ہوئے ہو سمان علیکم سымکتے ہیں دیکھو کتنے کتنے ناظر مراہیلے فکر ہیں جن مراہیلے فکر سے اپنے سننے والوں کو میں گزار رہوں اچھا بھئی تو احسان کے معنی پہل کرنا اب ہمارا معاشرہ کیا ہے کہ وہ ہمارے یہاں تقریب میں نہیں آئے تو ہم کیوں جائے وہ ہمارے یہاں پورسے کو نہیں آئے تو ہم کیوں جائے وہ ہماری آیادت کو نہیں آئے تو ہم کیوں جائے یہ بدلے کا معاشرہ ہے اور اسلام چاہتا ہے احسان کا معاشرہ کہ پہل کرو احسان پہل کرنا توجہ رکھنا احسان کے معنی پہل کرنا اسلام چاہتا ہے کہ تم پہل کرو آیت کے آنے کے بعد اگر حکم پہ عمل کرو تو اطاعت ہے اور آیت کے نادل ہونے سے پہلے اگر عمل کرو تو احسان ہے بہت توجہ رہے بہت توجہ رہے حکم آنے کے بعد پھر سننا حکم آنے کے بعد اگر اطاعت کرو آیت میں حکم آ گیا اگر اطاعت کرو تو یہ کیا ہے یہ اطاعت ہے اگر اس پہ عمل کرو یہ اطاعت ہے اور اگر حکم نہیں آیا اور تم نے وہ عمل کیا تو یہ اطاعت نہیں ہے یہ احسان ہے بس اتنا بتلا دو کہ ابو طالب نے مدد حکم آنے کے بعد کی یا حکم آنے کے پہلے کی موسیقا آنے کے پہلے کی موسیقا آنے کے پہلے کی موسیقا آنے کے بعد موسیقی